اللہ جلہ وعالی کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین حاضرات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ گرونٹ تنگ پڑ گئی ہے اور باہر سڑک سے ہم جس طرح گزر کے آئے ہیں آپ لوگوں کو بیٹھنے میں دکت محسوس ہو رہی ہے لیکن کچھ وقت کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ اگر آپ تشریف رکھیں گے مشکل سہنے کے باوجود ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اپنی توجہات کو میری جانب مبزول کریں گے تو آج کے اس اجتماع کا مقصد حاصل ہوگا کہیں یہ قیمتی وقت جگہ کی تلاش میں اور کی بسر نہ ہو جائے جہاں جگہ ملی ہے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں آواز اگر پہنچ رہی ہے تو اپنی توجہات کو میری جانب کر لیں آج کی بابرکت شب جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ ہم اپنے دامن ہی تنگ پاتے ہیں اپنی جولیاں ہی چھوٹی سمجھتے ہیں اور انوار ہیں کہ اتر رہے ہیں دلوں کی دنیا حضور کی محبت سے سرشار ہے اور آج ہمیں خوشی کیوں نہ ہو آج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں زلفان والا سی جڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا اتنا عروج کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی کو ملا وہ بلندیاں وہ رفعاتیں وہ وسعتیں وہ شان و شوقت وہ عزت وہ عظمت وہ رفعت ان کا مقصوم ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے اتنا نوازہ اتنا نوازہ کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی اور حضور کے صدقے سے اس عمت کو بھی نواز دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر اس عمت کے لیے پچاس نمازوں کا توفہ دے کے جو بعد میں سمٹ کے پانچ رہ گئی اور خواتی میں سورہ بکرا عطا کر کے اس عمت کے دردوں کا درمان کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائے کتابِ رحمت قرآنِ مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوقت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک مسجد اقصہ تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے وہ مسجد اقصہ جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں اور براکات کا نزول ہوتا ہے اور پھر مسجد اقصہ سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے صدرہ تک اور صدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے جنت کی سیر کروائی حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا مسجد اقصہ میں نبیوں کی امامت کروائی بیت المامور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمائے اب اس سرات کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ رات کا مختصر حصہ تھا کلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لئے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کیسے گئے ابو جہل نے گلی گلی جا کے پرپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصہ میں آنا جانا نہیں ہے تو ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے تو چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماں چاہیے اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں یہ باتیں کیسے مان لیں تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے اور ماننے والوں نے کہا سرِ عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں ہم اسے بھی مانتے ہیں ابو جاہل نے گلی گلی جا کے کہا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آگئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں اور کوئی پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے تو فرمایا بالکل ماننے میں نہیں آتی چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماں چاہئے ہیں سمجھا لوہا گرم ہو گیا اب چوٹ پورے ٹکانے پر ویٹھے گی تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں ہم وہ بھی مانتے ہیں تو محبت والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تاجب نہیں ہے قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلکیس چاہیے تو ایک جن کھڑا ہو گیا حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں کب تک لے کر آو گے اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا مدرس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ ساتھ ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا ساتھ کٹیوں میں مکفل تھا پیرے دار کھڑے تھے ایک مہینے کی مسافت پہ تھا اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی دو ما چاہیے لیکن وہ اتنا بڑا تخت اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں قرآن نے ساری تفصیل سورہ مفصرین نے ان کا نام آصب بن برخیہ بتایا ہے جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذنہ لینا چاہتا ہوں آپ کو جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا بتاؤ تم کب کا صحابی تھا وہ بولا حضور آپ آنک بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے حاضر ہوگا اور حضرت سلیمان نے ابھی آنک جھپکی نہیں تھی تخت سامنے پڑا ہوا تھا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور طوانائی نصیب کر دی میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصہ میں جس امام کے پیچھے گھڑے ہوں اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا تو یہ ایک امتحان ہے میراج اور میرے اور آپ کے آقا اور مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بائی نہیں ہے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محوے سفر ہو تو تحلیل ہو جائے تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی تخت بلکیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور عفتوں کا عالم کیا ہوگا باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے سبحان اللہ زیاسرہ بے عبد وہ ذات پاک ہے جس نے اتنے مختصر حصے میں اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے اور میرے رب نے کہا کہ سن لو یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے یہ میرے محبوب کی سیر ہے سبحان اللہ زیاسرہ یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے یہ میرے محبوب کی سیر ہے اور آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے میں اب جو فاصلہ تیہ کر کے آیا ہوں تو اگر میں سیر کی غرص سے یہاں آتا تو مجھے دو گھنٹے لگتے اور اگر میں گاڑی پہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کام پونہ گھنٹا چاہیے تھا لیکن میں پنہ بیس منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میری نگاہ میں ایک حق تھا کہ میں نے دیئے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے وہ تو باہر بے تہاشا رش نہ ہوتا تو میں وقت سے پانچ منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سر پٹ دوڑ رہا تھا اور یہاں تک آ پہنچا لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منزل پہ رکا جاتا ہے ٹھہرا جاتا ہے کوئی نزارہ ہو تو اسے لطف اندوز ہوا جاتا ہے اب اتنی سرات کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا یہ میرے محبوب کی سیر تھی کیا سمجھوگے میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھوگے یہ تو ابھی سیر ہے اور تم برتہ حیرت میں ہو کیسے گئے کیسے آئے عقل والے کہتے ہیں کہ سطح زمین سے لے چتالیس میل تک ہوا ہے اس کے بعد کرہ خلا ہے پھر کرہ زمہریر ہے پھر کرہ نار ہے پھر آسمان میں خرق والتیام ممکن نہیں جسم کا سعود ممکن نہیں ہے آسمان میں دروازے نہیں ہیں آسمان ٹوٹ نہیں سکتا پھٹ نہیں سکتا تو کیسے کوئی آسمان سے گزر سکتا ہے تو کیسے چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم ماہ حضرت حویہ کے کیسے آئے یہ رکاوٹے ان کے راستے میں بھی تو تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ فانسی نہیں دیے گئے سولی نہیں ٹڑھائے گئے بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تو یہ رکاوٹے تو ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی تو وہ کیسے جلے گئے جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں حضرت آدم آ سکتے ہیں تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے میرا نبی آ بھی سکتا ہے فرق یہ ہے ابھی تک جو گیا ہے پلٹ کے آیا نہیں جو آیا ہے ابھی تک پلٹ کے گیا نہیں میرے نبی گئے بھی ہیں میرے نبی آئے بھی سی راز میراج محبتہ دا نیسی کسی سمجھ وے چانو والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جانو والا باز آخد بن درواز یا تو کمیں پہنچیا عرشت جانو والا عبر اکل نوئے تے دخل کیے جانے جانو والا یا لے جانو والا یہ میرے رب کا دعویٰ ہے اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی تو کائنات میں جن رفعاتوں تو کہا کہ میں اپنے اجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو عبد منیب کو عبد مختار کو عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اللہ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا معصوصات سے بھی حضور علیہ السلام جنت کی خوشبو سونگتے ہیں نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں اور جنت کے محلات کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان عمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے آج کی شبہ خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں اور کوئی ایسی کوتہ ہی کہیں ہمارے عامال میں تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پتھروں سے کچلنے کے وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے لیکن تھوڑی جرے کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچھلے جاتے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجل رہتے تھے نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ سو بہانی کرتے اور ایک بہانہ تو ہر بے نماز ہی کرتا میرے کپڑے پاک نہیں ہیں میرے والدے کے رامی فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے سو بہانے تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجل ہو جاتے ازان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سار ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجل ہوتے تھے اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لوٹ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی تو آپ سب اور میں خور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتا ہی تو نہیں ہے اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں میراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ نے اپنے محبوب علی اسلام کو جو عطا کیا اس میں خواتی میں سورہ بقرہ تھی سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ آقا کریم علی اسلام پچاس نمازوں کا حدیعہ اور توفہ لے کر کے واپس پلٹے چھٹے آسمان پہ حضرت موسی علیہ اسلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور امتوں کا گہرہ تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جاتے پھر آئے پھر انہوں نے کہا نو مرتبہ واپس بھیجا اور پچاس سے پانچ نمازیں رہ گئے جب پانچ نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسی پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ایک بار اور جائیے اب عادت باری کیا ہے ہر بار رخواست کرنے سے پانچ نمازوں کی رخواست ملتی ہے اب رہی پانچ گئی ہیں تو عادت باری کے مطابق اب یہ پانچ بھی معاف ہو جائیں گی تو حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی رب سے حیاء آتی امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ پانچ نمازیں بھی نہ پڑے تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقو مولا کی توقع تھی کہ ہم پانچ نمازیں ادا کریں اور یہ پانچ نمازیں ہمیں ثواب پچاس کا یطا کریں گے اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی بظاہر یہاں نو مرتبہ تبدیلی آئی ہے لیکن اللہ نے ایک ذابطہ دیا جو ایک نیکی کرے دس کا ثواب دیتا ہوں پڑھو گے پانچ ثواب پچاس کا یطا کروں گا چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی تو یہ پانچ نمازیں توفہ مراج ہیں جو حضور نے کر کے آئے ہیں اسی لئے السلاة مراج المومنین کہا گیا کہ مراج اہل ایمان کے لیے نماز اہل ایمان کے لیے مراج ہے حضور کا مراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن اس امت کے لیے مراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کہ سبحان ربی العالی کہتی ہے اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لیے اس امت کا میراج یہ ہے کہ یہ پنج گانہ نماز شیار زندگی بنا لے کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے اپنی زندگی میں نماز کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چہنی ہو کہ نماز کی ادائی ہو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں میرے اور آپ کے آقوں مولا نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہے خوشبو پاکیزہ عورتیں اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئے حضور نماز کو آنکھوں کی تھنڈک قرار دیں اور فرمایا بلال حبشی کو جب ازان کے لئے کہتے تو یہ فرماتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو تو نماز سے حضور کے قلب کو حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس حجوم کے ساتھ جس شوق کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں آقا دو عالم کی رضا کے حصول کے لئے ہم آئے ہیں تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے استجتماع میں آنے والو اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں تو اگر بد قسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاء اللہ چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اپنے دل کا قرار نماز کو قرار دیا ارہنا یا بلال بلال ہمیں راحت پہنچا دو ازان دے کے تو یہ حضور مومنین ہے تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں کریں اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو قیام میں ہو رکوع میں ہو تو سجدے قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو تو پھر میراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوگی اور قرار نصیب ہوگا تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جن کے سر نماز سے بوجل رہتے تھے پھر کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون برد نصیب لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے مال کی زکاة ناعدہ کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے کہر و غزب کا شکار ہوں گے اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوش بودار معقولات موجود ہیں لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں تو مجھے حیرت ہوئی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے خوش موجود ہے لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک تاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھی لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پیراتے بسر کرتے تھے دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جدید ذرائع ابلاغ نے جس میں سوشل میڈیا پیش پیش ہے آنکھوں سے حیاء تو چھین ہی لیا ہے خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لیا ہے عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا اگر عبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے اور زلط اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی اور اللہ کے کہہ رو غزب کا شکار ہونے پڑے گا اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے بھر دی جائے گی اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو اور اپنی زندگی کی ایک اکسات کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پراگندہ ہوتے ہیں خیالات کی ناپاکیز کی اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی عبرو کو دعو پہ لگا دے تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے اللہ کے محبوب دے اشار فرما آیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاتی جا رہی ہیں آگ کی کینچیوں سے کاتی جا رہی ہیں دو روایات ہیں لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پپا کرنے والے لوگ جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق تشتط افتراق اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے تو بہترین اس امت کے لوگ بھی علامہ ہیں اور بہترین اس امت کے لوگ بھی علامہ ہیں فتنہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی میں پلٹتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے خیر ملتی ہے اگر وہ خیر کی راہوں کے مسافر ہوں اور اگر یہ طبقہ خراب ہو جائے اور شرب پر اتر آجائے شرب پر اتر آئے تو پھر سب سے زیادہ شرب انہی کے دامن سے پھوٹتی ہے ان کی زبان جب زہر اگلنے لگے اور ان کے لفظ شولے بن جائیں تو معاشرے بسم ہو کے رہ جاتے ہیں اور معاشرے جل کے خاشاک ہو جاتے ہیں اس لیے خاص طور پہ اس طبقے کو اپنا ہمیشہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارے رویے سے طرز زندگی سے ہماری گفتگو سے ہمارے کسی لہجے سے کسی کے لیے تفریق تشتت افتراک اور لڑائی پیدا نہ ہو تو یہ بات بہت ہی اہم ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا ایک سراخ ہے اس سے ایک بیل نکلتا ہے نکلنے کے بعد دوبارہ گسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گس نہیں پاتا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتی بعض کات آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے معاشرے کے اندر تشتت اور افتراق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے لوگ آپس میں علج پڑتے ہیں تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے تو اسی لئے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولے سے پہلے سو مرتبہ بات کو تولو غور کر لو فکر کر لو کمان تیر نہ نکلا ہو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر وہ زخمی کرے کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر زائع چلا جائے پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا اور جب زبان سے جملہ نکل گیا تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہر بندہ جو زبان میں آئے بول دیتا ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لط ہے اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے بلکہ اب تو اتنے بخصیص اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واشروم کے اندر بیٹھ کر چھپ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے تھے اور واشروم کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلازت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے پبلک واشروم کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے اب وہی لوگ ان کو ایک سوشل میڈیا کا پلیوڈ فارم مل گیا ہے اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلازت تو اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں ان کو اس سے غرص نہیں ہوتی تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے کلم سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آج اگر تم سوشل میڈیا پہ کوئی بات چھوڑتے ہو یا کسی مجمع عام کے اندر کوئی بات کرتے ہو یا تنہائی کے اندر کوئی بات کرتے ہو اور پھر اس کی شر پھیلتی ہے تو وہ شر تو پھر سفر کرتی رہے گی تم اب وہ جملے کہنے چھوڑ بھی دو تم اپنا وہ اکاؤنٹ بند بھی کر دو لیکن وہ شر وہ غلازت وہ گندگی وہ چھینٹے جو اڑے تھے وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور اس کا گناہ تمہارے نامہ عامال میں تمہارے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا حتیٰ کہ تم مر بھی گئے تو پھر بھی تمہارے نامہ عامال کے اندر وہ سب کچھ جترتا رہے گا اس لیے اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اپنے وقت کو قیمتی جانو اپنی زبان کو کھولنے سے قبل سو بار سوچو کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے اس کا چپ رہنا اس کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ خیر کی بات کہے تو فرمایا میں نے وہاں بیل نکلتے ہوئے دیکھا اور پھر دوبارہ گسنا چاہتا تو گس نہیں پاتا تو کہا جبریل نے کہ یہ وہ بول ہے جو زبان سے نکالا جا چکا ہے اب دوبارہ زبان میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا اور مختلف صورتیں حضور نے دیکھی لوگوں کو عذابوں کے اندر مبتلا دیکھا لوگوں کو پوچھا تو جبریل نیرز کہ یہ سود خور ہے یہ حرام کھانے والا ہے یہ فلان جرم کا مرتقب شخص ہے تو وہ صورتیں حضور کو دیکھائی گئی اور دوسری جانب جنت میں حضور نے ان خوش نصیب لوگوں کو بھی دیکھا جن کی نیکیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کے حسار میں ہے ایک شخص کو دیکھا جو نور ارش میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ نور ہی نور میں ہے اللہ اکبر تو جبریل سے حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو جبریل امین نے اس کی تین خوبیاں بیان کی ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا فرمہ بردار حضور علیہ صلی اللہ علیہ حضور علیہ ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب صدرات المنتحہ پہ پہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر پھر سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے رف رف نامی اس تخت پہ حضور بیٹھے پھر حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکالے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراخ این و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغ لاب کمال حضور علیہ السلام فرماتے رعیت ربی فی احسن سورہ اللہ اکبر سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کی نور ہی نور اجالے ہی اجالے روشنیا ہی روشنیا اللہ اکبر خود بلائی محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا ایک کوہ تور پہ خود چل کے جاتے ہیں رب اور ایک امہ ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑ کے استراحت کر رہے ہیں جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں محبوب آپ لیٹے ہو آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لنطرانی کہیں جب کرتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب کیا ملتا ہے لنطرانی اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے پہم اسرار ہوتا ہے بار بار یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا علماء نے لکھا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضی کیوں تھا کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا اس لیے تڑپ تھی جس کے کلام میں اتنا لطف دیدار کا مزہ کیا ہوگا تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے انظر علی جبل اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگ اللہ نے اپنی روعت کو استقرار جبل کے ساتھ مولک کر دیا علامہ ساد الدین تفتزانی علی رحمہ نے شرع قائد نصفیہ میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن کے ساتھ مولک بھی ممکن ہوتا ہے گویا اللہ کا دیدار ممکن ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا اللہ کے جلوے کی تاب نہ لا سکا اللہ تعالی نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلہ کا لا سکا تور جلنے لگا خررہ موسی سائے کا قرآن بتاتا ہے حضرت موسی علیہ بھی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے اللہ اکبر اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت موسی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں فاتھی تھی اور وہ بھی تجلہ سفاتھی کا عقص سایہ تھا اور وہ بھی پہاڑ 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 سے منعاکس ہو کہ حضرت موسی علیہ سلام پہ آیا لیکن تاب نہیں لا سکے لیکن اللہ کے دیدار کا سرمہ تو آنکھوں میں لگ گیا تھا ایک جھلک تو پڑی تھی امام حل بھی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسی کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو نو فراسخ دور سے ایک فراسخ تین میل کا ہوتا ہے ستائیس میل دور سے تقریبا پچاس کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سماعت آگئی اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ تبانائی آگئی کہ پچاس کلومیٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں کالے رنگ کی کی چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی اس کے قدموں کی سرسراہت کو سنتے بھی یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلہ صفاتی کا پرطو پہاڑ پہاڑ کا عالم کیا ہوگا اسی لئے فرما جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے تو تجلہ صفاتی کا پرطو پڑا ہو تو نظر اتنی تیز ہو جائے اور تجلہ ذاتی کا عکس جس نے دیکھا تجلہ ذاتی کے جلو میں جو گم رہا ہو تو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے اللہ اکبر یہاں تو خرم موسی سائقہ ہے وہاں کہا آنکھ نہ ہی تو چندہائی اور نہ حد عدب سے متجاوز ہوئی کیسی آنکھ ہے جب جلوائے محبوب دیکھا تو آنکھ چندہائی بھی نہیں آپ سورج کو دیکھیں اور وہ دوپہر پر ہو اور جو پورے جلال پر ہو تو آپ کی آنکھ چندہ جاتی ہیں آپ دیکھ نہیں پاتے آنکھوں میں پانی اتراتا ہے اب یہ آنکھیں کیسی تھیں کہ جب جلوائے جمال خدا دیکھا تو خدا کہہ رہا ہے رب کہہ رہا کیسی آنکھیں ہیں جو چندہائی نہیں ہیں دنیا پر ایسا ہوتا ہے کسی منظر کو کوئی نظر دیکھے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے نا کوئی نظارہ دیکھے تو ناظر تعریف کرتا نا واہ کیسا نظارہ تھا کیسا منظر تھا دنیا کے اوپر یہی ہوتا آیا ہے لوگ جاتے ہیں گل ازاروں کو پہاڑوں کو کو وادیوں کو دیکھنے کے لیے تو واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کیا منظر تھا یار پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف پھوٹتے جھرنے بہتی ندیاں کیا منظر تھا کیا خوبصورت درخت تھے اور درختوں کے اوپر کیا قدرت کے جمال کے رنگ تھے اقبال بھی ایک منظر دیکھ کر آئے تو واپس کسی نے پوچھا کیا دیکھا وہاں تو انہوں نے کہا من خدارہ آنج دی دم بے حجاب میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھیں تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیسا منظر تھا آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ناظر نے منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا واہ کیسی آنکھ ہے جو نہ چندیاتی ہے نہ حد عدب سے گزرتی یہ پہلی بار ایسا ہوا مَا زَغَل بَسَرُ وَمَا تَغَا تو محبوب کریم نے اللہ اکبر اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے میراج کیا تھا یہ خواب دیکھی تھی تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور اگر روح کا دیکھ نہ ہو تو وہ روح بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتی اس کی روح کی اپنی آنکھ ہیں تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندہائی نہیں تو محبوب بتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خواب میں نہیں دیکھا تھا وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا جو جلوہ دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا تھا اسی لئے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے آنکھ چندہائی نہیں حد عدب سے گزری نہیں تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے اسی لئے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک اور بات سنو آگے قرآن کہتا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقذیب نہیں کی یعنی جب آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا تو آنکھ نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی ہے کیونکہ دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا دل میں تو بسیرے پہلے ہی تھے دل میں تو دل پہلے ہی تو جس کے ساتھ وہ دیکھنے گیا اس نے دیکھا ہو تو اس کو لگے کہ یہ وہی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے جناب یہ وہی ہے تو اس نے دیکھا ہو تو وہ تصدیق کر دیتا اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا ہو تو پھر اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں چونکہ ہم مالِ الٰہی کو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا تو نگاہ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے یہ وہی ہے جو دل میں درد بن کے رہتا ہے یہ وہی ہے قرآن بتاتا ہے پھر جب آنکھ نے پوچھا دل سے دل نے تقذیب نہیں کی دل نے کہا یہ وہی ہے اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر یہاں اختتام کو بھی پہنچ جائے تو یہ آپ کے لئے کافی قوی غزہ ہوگی روح کو سرشار رکھے گی اور وہ یہ کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آئے اسے تو میراج کہتے ہیں جو دل میں بستا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے اسے ہی تو میراج کہتے ہیں اس لئے دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا آج شب جو ہے وہ آنکھ نے دیکھا تو آنکھ جو ہے وہ تڑپ کے دل سے پوچھتی ہے وہ ہی ہے اللہ اکبر تو پھر آنکھ نے جب پوچھا تو دل ما قضب دل نے تقذیب نہیں کی بلکہ دل نے تصدیق کی اللہ اکبر آپ پوچھئے قرآن کہتا ہے تم بحث کر رہے ہو لڑ رہے ہو علج رہے ہو آپ اس پر کے جو اس نے دیکھا تم دیکھنے پہ علج رہ ہو جو پھر اس نے دو بار دیکھا تم ایک بار کی بات کر رہے اس نے دو بار دیکھا اللہ اکبر ما قذب الفوا دو مار آنکھ کیسی ہے حد عدب سے آگے نہیں گزرتی چندی ہاتھی بھی نہیں بات ساری آنکھ کی ہو رہی ہے تو پھر بات خواب کی کہاں آگئی آنکھ کی بات ہو رہی ہے آنکھ ہی دل سے پوچھ رہی ہے تو بار بار آنکھ کی بات آنکھ نے دیکھا آنکھ نے دیکھا اچھا صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی اللہ اکبر صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ نجم اٹھاتے ہیں فَأَوْحَا اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَا کہاں مرکزی نکتہ ہے ملاقات ہوئی ہے اب کان کھڑے ہو گئے پھر کوئی بات ہوئی جواب آیا ہاں ہوئی فَأَوْحَ ہاں بات ہوئی فَأَوْحَ اِلَىٰ عَبْدِهِ اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی اب سماتے رک گئیں سانسیں بھی رک گئیں اب سنیں تو صحیح کیا بات ہوئی اب سنو کیا بات ہوئی اور اس بات پر بات ہی ختم ہے کیا لفظیں اور کیا قرآن کا اسلوب ہے قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے پھر سنیے سنیے کیا منظر ہے لطف کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ملاقات کو قرآن بیان کر رہے آنک جھپکی نہیں یہاں ایک اور بات ارز کرنا چاہوں گا حد عدب سے آگے نہیں گزری حد عدب سے متجاوز نہیں ہوئی تو یہ جملہ بتاتا ہے یہ جبریل سے ملاقات کی بات نہیں بتائی جا رہی یہ رب سے ملاقات کی بات بتائی جا رہی ہے یہ حد عدب کی جو بات ہے اس بات کو سمجھیں پھر کہا آنکھ نے پوچھا دل سے دل نے کہا یہ وہی ہے اللہ اکبر آگے بڑے اب بات بھی کوئی ہوئی کہا فَأَوْحَ اِلَا عَبْدِهِ اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی تھی وہی کہتے ہیں اشارہ سریعہ خفیہ سرگوشی جسے کہتے ہیں کسی کے کان میں کوئی بات کرنا تو کہا پھر اس نے اپنے بندے سے کوئی بات بھی کی کان کھڑے ہوگئے سماتے رک گئیں سانسیں رک گئیں کیا بات ہوئی جواب آیا مَا اوحَ تمہیں کیا لگے جو بھی ہوئی فَأَوْحَ اِلَا عَبْدِهِ اس نے اپنے عَبْدِ خاص سے پھر کوئی بات کی کان راز مِراج محبت آندہ نہیں کسے دی سمجھ وچ آنوالا صدیات طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جانوالا بازے آخدے بن دروازیاں توں کہ میں پہنچیا عرشت جانوالا عبر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جانوالا یا لے جانوالا تو کہا جو بھی بات ہوئی وہ ہوئی ہوئی ضرور اللہ اکبار لیکن اتنا سمجھ لو جو بھی بات ہوئی اس میں گناہ گاروں کی بخشش کا پیکج ضرور تھا اس میں گناہ گاروں کی بخشش کی کہانی ضرور ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اس لئے تم خوشیاں منا رہے ہو اس لئے تمہارے چہرے کھلے ہیں میراج کی شب کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے اس میں گناہ گاروں کی نجات کی زمانت اپنے رب سے لئے ہے اللہ اکبر تو وہ شانِ عطا کی وہ رفعت نصیب ہوئی وہ بلندیا نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقصوم نہیں ہے ایک شب کا محفل میراج حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو اس لئے کہ ہماری بخشش کی زمانت اسی دہلیس سے ہوئی اسی چوکھٹ سے ہوئی یہ سارے اجالے یہ ساری روشنیاں کائنات کے اندر جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں یہ آمنا کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے اور یہ ساری روشنیاں حضور کے توفیل ہیں انشاءاللہ ازیز شب برات کو مرکز مصطفیٰ کے اندر اسی طرح جشن ہوگا اور یہ رات خاص طور پہ توبہ کی رات ہے انشاءاللہ ایک وجہ شب ہم دعا کرنے کی کوشش کریں گے جس شوق و وارفتگی کے ساتھ آپ تشریف لائے ہو اسی شوق سے وہاں بھی آنا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس وسی اور عریض گرون میں پچھلے سال بھی جگہ کم پڑ گئی تھی لیکن اب ہم نے الحمدللہ مرکز مصطفیٰ کو مزید وسی کیا ہے ایک لاکھ آدمی وہاں سہولت سے بیٹھ سکتا ہے تو انشاءاللہ حالی یہ کا مرض ہے اس میں سارے لوگ شریک ہو کے جائیں وآخر دعوان ان الحمدللہ